بڑے چنداز میں سنا رہے تھے محمد بلی صاحب صلی اللہ معذرت چاہتا ہوں اسے کہ میں نے کو وقت نہیں دے پایا کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے ملک و ملت کا بہت عظیم شاعر بہت عظیم خطیب ارام کا بہت تشریف فرما ہے جس سے کہ میری مراد ایسا خطیب جس کی تقریف سننے کے بعد بہت جائے کتنے خطیب بچ گئے ہیں جس سے کہ میری مراد خطیب دستان خطیب زیبقار حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ کچھ ہی لمحات میں آرام کا سے چل کر ملک و ملت کا بہت عظیم شاعر شاعر ملک دستان شاعر اسلام جناب فاروق رزا صاحب قبلہ اور انہی کے ساتھ مطاہ رسول شاہ ترنم جناب اطحر چمالی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں اور ممر نور پر بہت عظیم شاعر بیٹا ہے میں ایک شیر پڑھ کر آپ کی سماعتوں کے محرابِ حرم میں اُس شاعر کو کرنا چاہتا ہو آئیے ساتھ ایک شیر سنیں ذرا بند آواز میں محبت سے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا بند آواز سے بول دے یا رسول اللہ اچھا فرق بھی ہے یہ اپنا رمکرہ ہے یہاں پر فرق بھی رکھا جاتا ہے منعہ کہیں کہیں سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہلکے بولو تو بند آواز سے بولتے ہیں ان سے کہو کہ بند آواز میں بولو تو وہ ہلکے آواز سے بولتے ہیں لہٰذا یہ اپنے اپنے ربرا کے لوگ کافی چاناک لوگ ہیں میں اِس شیر پڑھا ہوں ذرا بحبت سے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ لوگ پیچھے ایسے بیٹے ہیں کہ آگے لوگ بیٹے ہیں وہی سبحان اللہ بولیں سوچتے ہیں کہ آگے جو بیٹے ہیں وہ پھس گئے ہیں نہیں مسلمانوں جو آگے بیٹھ کر اُلما اکرام کی زیارت کیا کرتا ہے مجھ کو کل امید ہے جو آج اِس جلسے میں پھس جائے گا کل میدانِ محشر میں وہ بن جائے گا یا حضور جو لوگ پیچھے بیٹے ہیں میری نظر سے ضرور چھپ سکتے ہیں مگر حضور غوثِ آزم کی نظر سے نہیں چھپ سکتے ہیں اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو پیچھے والے بھی اپنی ذرا محبت سے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب ایک شیر صلی اللہ ایک نبی کا دیوانہ ہے نبی کی یاد میں ترف رہا ہے بے چین ہے بے قرار ہے نبی کی یاد میں کروٹے کروٹے بدھ رہا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار تو نے مجھ کو اس طور میں پیدا کیا کاش پروردگار تو مجھے اس طور میں پیدا کرتا جب تیرا حبیب مدینہ شریف کی گلیوں میں بھوما کرتا تھا پروردگار تو مجھ کو اس طور میں پیدا کرتا جب تیرا رسول صحابہ اقراب کی بیچ میں چلا کرتا تھا یہ نبی کا دیوانہ ہے نبی کی یاد میں درہ رہا ہے ارز کتا ہے برودگار تو نے مجھ کو انسان بنایا انسان نہ بناتا بلکہ کچھ ایسا بنا دیتا جس کو تیرا حبیب استعمال کر لیتا سبحان اللہ اے کبھے کعبہ کی بارگاہ میں ارز کتا ہے قلب ہرداتا ہے اور لکھتا ہے مولا نبی کی کردے کفے پا بنا دیا ہوتا مولا نبی کی کردے کفے پا بنا دیا ہوتا مجھے مدینی کا زہر بنا دیا ہوتا سبحان اللہ ورنہ اگر سبحا کو سمجھ میں آتا ہے Robert میں سن کر تب بھی آپ سبحان اللہ بوسکتے ہیں اگر شئر ابھی سمجھ میں آتا ہو تو ابھی پیسے سے بھی نہ آ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو recording میں سننے کے بعد سمجھ میں آئے تمہیں آپ کے یہاں آتے ہی جاتے رہتا ہوں بلتفاق نہ ملوں تو میرا نمبر شکن بھائی کے پاس ہے آپ ان سے نمبر لے لینا اور میرے مول میں ایک آنڈ میں پیسے کلوا دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو میرا شیر اچھا لگا ہے لہٰذا ادھرے والے لوگ ذرا محبتیں غوثی آزم میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ اب آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو نیچی کیے آپ لوگ پلند آماز میں بولیں یا رسول اللہ ادھر بیٹھ بھی کچھ زیادہ چار سے لیکن ادھر بھی حضور غوثی آزم کے دیوانیں بیٹھیں یہ بھی آپ سکم نہیں ہیں ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کی کردے کفے پا بنا دیا ہوتا مجھے مدینے کا مجھے مدینے کا زلہ بنا دیا ہوتا اور ادھے کر ادھے کر چمڑی میری اے خالق اکبر نبی کے پیر کا چوتا بنا دیا ہوتا ہے اے ہائی 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 واہ 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 بے شک حال نبی کے پیر کا چوتا بنا دیا ہوتا ادھے کر چمڑی میری اے خالق اکبر میں یہ کمیٹی والے سے بزارش کروں گا کہ ہر شیر بایا کرنے تو اچھا لگے گا کیونکہ یہ محبت میں آ رہے ہیں کے میری محبت میں نہیں آ رہے ہیں یہ زیادہ کی محبت میں آ رہے ہیں یہ ان کی محبتیں ہیں جو یہ آنے جانے کا ثوسرا جب بکتا ہے کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے نا لا محبت سے بزنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس شیر جو میں نے بنایا بہت اچھا تھا اس لیے کپیٹی والی اپنی محبت میں چلے آئے کچھ لوگ نہ جانے کیوں بیٹھے ہیں یا تو یہ بات ہے کہ ان کو شیر اچھا نہیں لگ رہا یا تو پی ایسا ہے کہ ان کی جم میں دم نہیں ہے صرف محبت میں بزنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کی گردے کفے پا بنا دیا ہوتا مجھے مدینی کا صلاح بنا دیا ہوتا ادھیر کر چملی میری اے خالق پر نبی کے پیر کا جوتا جوتا بنا دیا ہوتا اور صحابہ صحابہ گلنے نہ دیتے زمین پر بھی آئے 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 واہ واہ شاریخ آئی آئے آئے میں مازد کے ساتھ مازد کے ساتھ علمائے کمائک کے ساتھ کہ اگر یہی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کریں گے میں ان سے بھی گزارش کروں گا حدیث پاک میں جب کوئی بندہ اے مومن ایک بار تمہارنا بولتا ہے مازد کے ساتھ تو اس کے نام میں تو اس کے نام آمال میں نبع نیکے لکھ جاتی ہے اگر علماء اکرام بھی بولیں گے تو ان کے بھی نام آمال میں نبع نیکے لکھ جائیں گے ہے نا جنا محبت سے بولتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مازد کے ساتھ کہ مولان نبی کی گردے کفے پا بنا دیا ہوتا مجھے مدینے کا زلزہ بنا دیا ہوتا اور دھیرکر چملی میری اے خالق اکبر نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا اور صحابہ صحابہ گلنے نہ دیتے زمین پر مجھے صحابہ گلنے نہ دیتے زمین پر مجھے صحابہ گلنے نہ دیتے زمین پر مجھے وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ قطرہ بنا دیا بڑا اچھا سون مور اللہ ہے عالی جناب سید فہمیہ صاحب اللہ کا یہ ان کی محبتیں ہیں جہاں پہ جاتے ہیں خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسا کمال رکھا ہے رب اللہ ان کی اپنے مائک کے اور خود کے دنگے بنا کر آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارے عالی جناب محمد احمد بھائی صاحب بڑے اچھی ریکارڈنگ کرتے ہیں بڑے علماء اکرام بیٹھے ہیں اچھے اچھے اکرام نہیں لوں گا زیادہ محمد بھول دے یا رسول اللہ آئی اصلا رشل اللہ کی سمادوں کے محاب حرم میں اچھی شاعری کے میدان میں اچھے مفاہیم و مطالب کو سمیت کر اچھی شاعری کی میدان میں خوشبو کی درخ نات کی صورت میں لگانے کے لیے اس شاعر کو کر دوں جس کی آواز کی تعریف یہ ہے کہ کشکua کا جمال لے لیا جائے پھوروں کا تکلم لے لیا جائے اندلی بانے چمن کا ترنم لے لیا جائے ستاروں کی مہکل ستاروں کی چمک کو لے لیا جائے خونوں کی مہک کو لے لیا جائے غنچوں کی چٹک کو لے لیا جائے اور ان تمام کو اکھتا کرنے کے بعد ایک اوکلی میں گھوٹا جائے تو اس اوکلی سے ایک آواز сыار ہوتی ہے اس آواز میں ایک درد ہوتا ہے اس درد کو سارا زمانہ شاعر ہی سنت بیکر اخلاص محبت سرچشم اخلاق مرفوت مصدر عشق نکھت شاعر اسلام جناب شریف اختر بہلوی کے نام سے زمانہ جاتا ہے وہ آپ کی سماتوں پر محراب حرم میں تشریف جا رہے ہیں آئیے آنے والے مہمان شاعر کا استقبال خیر مقدم پرزور فضاوں میں کر لو اور ایک بات کہہ کے کہ اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا پیارے نبی کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا ایسا لگاؤ نعرہ کے باطلی بھی کہے اٹھے دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا ایک ہاتھ کو اپنے والد کے نام پر اٹھاؤ دوسرے ہاتھ کو اپنے والدہ کے نام پر اٹھاؤ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وہ آپ سے بول دو نارائی تکبیر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہر پروردگار جس نے اپنے والد اور والدہ کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو ان ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامت تھما دینا اب کنجوز سے بھی کنجوز خاموش نہیں رہے گا بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا نارائی تکبیر نارائی رسالہ نارائی غوثیت اصلا کے علیہ حسرت شاہرہ اسلام شریف اختر سائز قبلہ زمین رمبرہ شاہ اولیاء کانفران نارائی تکبیر نارائی رسالہ یا رسول اللہ گوشت شوال